بھارت کے اندر جو عوام کا پیسہ ہے وہ یا تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے یا تو بدیانتی اور خیانت میں خرچ ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ اسلحے کی خریداری میں سرف ہو رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق سو ارب ڈالر جو ہیں بھارت نے پچھلے دس سالوں میں اسلحے کی خریداری میں سرف کیے ہیں اور بھارت سب سے زیادہ جو اسلحہ ہے وہ یا تو اسرائیل سے خریدتا ہے یا پھر رشیہ سے خریدتا ہے یا پھر امریکہ سے خریدتا ہے آج تک وہ اسلحہ کہیں استعمال تو نہیں ہو رہا لیکن اس کو تجربے کے طور پر کشمیر کی عوام کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے اور کشمیری ہزاروں کی دادہ میں کشمیری ہیں ان کو قتل کر دی جاتا ہے یہ بھارت کا چہرہ ہے اور دوسری طرف سے بھارت کی جو عوام ہے وہ کس قدر غربت کا شکار ہے کہ پڑے لکھے ماسٹر کیے ہوئے پیچڈی کیے ہوئے لوگ جو ہیں جمع داری کی نوکرے کر رہے ہیں خاکروب بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ ہے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں واپس آتے ہیں مزید بھی بات کریں گے بھارت میں پڑے لکھے خاکروب اور جمع دار بھارت کی جنوبی ریاست تامل نادو میں جمع دار اور خاکروب کی ملازمت کے لیے یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل عالی تعلیمی آفتہ نوجوانوں نے درخواستیں دے دی ہیں انڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق 26 ستمبر کو تامل نادو اسمبلی سیکٹریٹ کی جانب سے جمع دار کے لیے دس اور خاکروب کے لیے چار ملازمتوں کا اشتہار شائع کیا اشتہار شائع ہونے کے بعد ایم ٹیک بی ٹیک اور ایم بی اے سمیت پوسٹ گریجویٹ ہزاروں امیدواروں نے جمع دار اور خاکروب کی ملازمت کے لیے اپنی درخواستیں جمع کر آئی ملازمت کے اشتہار میں صرف یہ شرط درج تھی کہ امیدوار صحت مند اور اٹھارہ سال کی عمر مکمل کر چکا ہو تامل نادو اسمبلی سیکٹریٹ میں جمع دار اور خاکروب کے لیے مجموعی طور پر چار ہزار چھ سو سات درخواستیں موصول ہوئی جن میں متعدد ایمپلائیمنٹ ایکسی چینج پروگرام سے بھی تھی واضح رہے کہ حکومت کے جانب سے کیے گئے سروے کے مطابق دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ میں بہارت میں بے روزگاری کی شرعہ پینتالیس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جو انیس سو بہتر کے بعد ریکارڈ بے روزگاری کی شرعہ ہے اپوزیشن جماعت کانگریس کے سربراہ راہل گاندی کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کی یہ شرعہ قومی تباہی ہے بہارت کی معیشت سالانہ سات فیصد کی شرعہ سے آگے بڑھ رہی ہے تاہم تنقید کاروں کا کہنا ہے کہ معیشت کے حوالے سے حکومتی دعوے کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں بہارتی اپوزیشن رہنماؤں کے باقول نرندر مودی کا بہارت بناو منصوبہ جس کا مقصد مقامی سطح پر پیداوار کو بڑھا کر جی ڈی پی کو سترہ فیصد سے پچیس فیصد تک لے جانا اور بارہ لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار کی فرامی تھا وہ ناکام ہے واضح رہے کہ انڈیا بیرونی دنیا سے سالانہ اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدتا ہے مشہور ہندوستانی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق انڈیا پچھلے دس سالوں سے انڈیا نے اسرائیل امریکہ روز سمیت دیگر ملکوں سے سو ارب ڈالر کا اسلحہ خریدا یہ اسلحہ زیادہ تر مقبوضہ جمہو کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر آزمایا جاتا ہے سالانہ سینکڑوں کشمیری اس اسلحے سے شہید ہوتے ہیں اور ہزاروں کشمیری زخمی ہو جاتے ہیں نہتے کشمیریوں پر اربوں ڈالر کا اسلحہ خرید کر آزمانے والے بہارت کی یہ حالت ہے کہ وہاں پڑے لکھے نوجوان جمہدار اور خاکروب کی نوکریاں ڈھونٹے پھر رہے ہیں